اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکڑ شو تو بھائی کپتان بابا رازم پی سی بی چیئرمن زکا اشرف کے ساتھ بھی الجائیں کہ محمد عامر اماد وسیم مجھے نہیں چاہیے لیکن زکا اشرف نے کہا کہ اماد وسیم اور محمد عامر کہونا بہت ضروری ہے ورلڈ کپ سکارڈ میں اسی وجہ سے تو سکارڈ جیسا سب کو پتہ ہے ڈیلے کیا گیا تو جی ہاں دوستو بابا رازم اور زکا اشرف کی ملاقات ہوئی ہے سب کو پتہ ہے جب ان کے سامنے سکارڈ رکھا گیا انزمام الحق اور بابا رازم نے تو سائن کر دیئے تھے لیکن جب زکا اشرف کے سامنے گیا تو بندے نے سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ نہیں جی اس کے اندر تو خامی ہے یہ سکارڈ تو مجھے قبول نہیں ہے تو جب انہوں نے بھائی مدہ رکھا بابا رازم کے سامنے کے بابا رازم صاحب اماد وسیم اور محمد عامر میں کیا کمی ریٹائرمنٹ کو چھوڑ دیں ریٹائرمنٹ صرف ایک منٹ کی بات ہے وہ بندہ اناؤنس کرے گا ریٹائرمنٹ واپس لے لے گا اور سکارڈ کے اندر اس کی انٹری ہو جائے گی لیکن بابا رازم نے کہا کہ زیادتی ہے کس کے ساتھ زیادتی ہے بابا رازم آپ جہاں پر بات سنویں نا انہوں نے کہا کہ جی زیادتی ہے تو زکا شرف صاحب نے کہا کہ کس کے ساتھ زیادتی ہے انہوں نے کہا کہ جو ہمارے پلئیر لگتار چار پانچ سال کے ساتھ ایک یعنی کہ ہمارا کمبینیشن بنا ہوئے جو کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہے ہم ان کی جگہ نہیں کسی کو دے سکتے نواز میرا میچ میں نے اماز اس کی جگہ نہیں آسکتے اماز وسیم صاحب کی بھئی ایوریج ایف 54 کی اوڈی ایف ورڈ کپ 2019 کے اندر یہ کا محمد آمیر پاکستان کا ورڈ کپ 2019 میں ہائیسٹ وکٹ ٹیکر تھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ریگولر کھیل رہے ہیں یہ ان کا ہم مطلب حق نہیں مار سکتے میں آپ کو اگر سیدھے ورڈز میں بتاؤں یہ بات کیے محمد آمیر کی جگہ نہیں ماتے زکا شرف نے کہا کہ بھائی وہ ڈیزارو کرتے ہیں ان کی پرفارمس بھی آ رہی ہے یا تو آپ کہتے ہیں کہ جی ڈیڑھ دو ساس انہوں نے کوئی کرکٹ کھیل ہی نہیں ہے وہ لگتار کھیل رہے ہیں کھیلت رہے ہیں لیکن لگتار ساتھ میں پرفارم بھی کر رہے ہیں یہ ایک اور بڑی ریائلٹی ہے لیکن بھائی ٹھیک تھا کپتان صاحب اور جو آپ کو بتا ہے جیئرمین صاحب وہ الجے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی ابھی تک فینسلہ نہیں ہو پایا یہ بہت ہی ضدوشواری کی بات ہے لیکن بابا رازم نے بھی اپنا پوائنٹ رکھا زکا شرف نے بھی اپنا پوائنٹ رکھا کہ جی بابا رازم نے تو کلیئر کر دیا کہ میں انہی پلیئر کو کنٹنیو کروں گا جو میرے ساتھ ریگولر کھیل رہے ہیں تو میں ان کو کیسے یہاں پر ڈال دوں آپ دیکھ رہا ہوگا زکا شرف صاحب اپنی منوانے میں کامجاب ہوتے ہیں یا پھر بابا رازم جو شروع سے اپنی دھاک بٹھاتے ہیں سکارڈ میں پہلے تو بابا رازم سے کچھ بھی یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ کچھ پریت ہوتی نہیں تھی جس وجہ سے بابا رازم کامجاب ہوتے تھے لیکن پہلی مرد بابا رازم کس نے سوال اٹھا ہے لیٹس ہی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اپ ڈیٹ سے چلے گئے تو لائک ضرور کر دینا چینل پر پہلی بار ہے سبسکرائب پلیز کر دیں